اسلام علیکم ویلکم بیک ڈیر فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم ایم ایس ایکسیل کے اندر روز کے بارے میں بات کریں گے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے کولمز پہ ڈسکس کیا تھا تو آج ہم روز کی بات کریں گے فرنڈز ہمارے پاس یا لیفٹ سائیڈ پہ روز آویلیبل ہیں اگر آپ گوھر کریں تو ہم نے جو چیزیں یہاں پہ کولمز کے اندر پڑی ہیں وہی چیزیں آپ کو یہاں پہ روز کے اندر بھی نظر آئے گی جسٹ ایک یہاں پہ کمانڈ کا فرق ہے یہاں پہ رو ہائٹ لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ کولم ویڈھ لکھا ہوا ہے تو کولم کیوں کے رائٹ ٹو لیفٹ ویڈھ میں ہوتا ہے اس وجہ سے یہاں پہ ویڈھ اور رو کیوں کے ہائٹ میں ہوتی ہے اوپر نیچے اس وجہ سے یہاں پہ ہائٹ لکھا ہوا ہے تو باقی تمام چیزیں سیم ٹو سیم ہیں جس طرح ہم نے کولم کے اندر پڑی ہیں یہاں پہ صرف رو کی ہائٹ کا فرق ہے جو کہ کولم کے اندر کولم ویڈھ لکھا ہوتا ہے تو چلیے جلدی سے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں suppose that ہمارے پاس یہ جو رو ہے اس کو ہم یہاں سے کٹ کرنا چاہتے ہیں فائیو نمبر سے اور اس کو پیس کرنا چاہتے ہیں ٹین نمبر پہ تو اس طرح گھر کے ہم کٹ اور پیس کر لیتے ہیں رو کو تو نیکس ہمارے پاس ہے کوپی کوپی کو یہاں سے ہم نے کیا اور تھری نمبر پہ ہم نے پیس کر دیا تو اس طرح ہم دوبارہ اس کو پیس کر سکتے ہیں suppose that ہم نے کوپی کیا اور یہ جو مارکی سیلیکشن ہے اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو کی بورڈ کے لیفٹ ٹاپ کارنر پہ اسکیپ کا بٹن ہوتا ہے اس کو اگر آپ پریس کرتے ہیں تو یہ مارکی سیلیکشن ختم ہو جائے گا جیسے میں نے ابھی اسکیپ کیا تو یہ سیلیکشن ختم ہو گیا اچھا فرنڈز نیکسٹ ہمارے پاس آپشن موجود ہے انسرٹ تو جس طرح ہم نے یہاں پہ کولم انسرٹ کیا اسی طرح ہم نے یہاں پہ رو ایڈ کرنا ہے تو رو بھی ہمیشہ جہاں پہ ہم رائٹ کلک کرتے ہیں اور انسرٹ کرتے ہیں تو ہمارے رائٹ کلک کی پوزیشن کی حساب سے اس کے اوپر رو ایڈ ہوتی ہے اور اسی طرح رو کو ہم ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں ملٹی پر روز کو اگر ہم سیلیکٹ کر کے کولم کی طرح جس طرح ہم نے کولمز ملٹی انسرٹ کیے تھے اسی طرح روز بھی ملٹی انسرٹ کر سکتے ہیں اور ملٹی روز کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں رو کے اندر کنٹینٹس جو ہیں ان کو ہم کلیر کر سکتے ہیں یہ ہمارے کنٹینٹس ہیں تو ہم ملٹی روز کو سیلیکٹ کر کے رائٹ کلک کر کے کنٹینٹس کو کلیر کر سکتے ہیں تو انڈو کرتے ہیں نیکس فرنڈز ہمارے پاس آپشنز موجود ہے رو ہائٹ تو فرنڈز رو ہائٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں سے اس طرح رو کو ڈریک کر کے اس کی ہائٹ کو یا زیادہ کر سکتے ہیں اوپر کر لیں نیچے کر لیں تو یہ ایک تو رو کی ہائٹ کو سیٹ کرنے کا طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ suppose that آپ کے پاس رو کا سائز زیادہ ہے اور ٹیکسٹ آپ کا کم ہے تو اگر ہم یہاں پہ ڈبل کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آٹومیٹک رو فٹ ہو جائے گی ہمارے ٹیکسٹ کے سائز کے حساب سے تو اس طرح کر کے ہم رو کی ہائٹ کو سیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم رو کی سپیسیفک ہائٹ دے سکتے ہیں رائٹ کلک کریں رو ہائٹ پہ جائیں جس طرح ہم نے کولم کی ویڈھ لسن میں پڑی اسی طرح یہاں پہ ہمارے پاس رو کی ہائٹ ہے تو رو کی ہائٹ اگر ہم ٹوئنٹی فائیو کرنا چاہتے ہیں تو ٹوئنٹی فائیو انٹر کرنے کے بعد اوکے کیا رو کی ہائٹ ٹوئنٹی فائیو سیٹ ہو گئی اسی طرح ہم ملٹیپل روز کو سیلیکٹ کر کے رو کی ہائٹ جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں تو جتنی ہم نے روز کو سیٹ کیا ہوئے تمام کی ہائٹ ہم ٹھارٹی فائیو کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم اوکے کریں گے تو یہ دیکھیں سب کی ہائٹ ٹھارٹی فائیو سیٹ ہو چکی ہے فرینڈز نیکسٹ ہم نے کولم میں جس طرح ہائٹ کیا تھا کولم کو اسی طرح رو کو بھی ہائٹ کر سکتے ہیں سم ٹائم ہمیں کسی رو کی ضرورت نہیں تو ہم اس طرح اس کو ہائٹ کر سکتے ہیں اور بعد میں ہم اس کو ان ہائٹ بھی کر سکتے ہیں تو رو کو ڈلیٹ کرنے کی بجائے ہم نے کیا کیا ہائٹ کر دیا تاکہ اگر ہمیں دوبارہ ضرورت محسوس ہو تو ہم اس کو واپس لا سکتے ہیں جیسے یہاں پہ ہماری نو اور دس تو دس رو نمبر جو ہے وہ ہائٹ ہے تو اگر ہم اس کو واپس لانا چاہتے ہیں تو نو اور گیارہ ان دونوں کو ہم نے سیلیکٹ کیا ریٹ کلک کیا اور ان ہائٹ پہ کلک کیا تو ہماری دس نمبر رو واپس آ جائے گی یہ تمام فنکشن جو کہ ہم رو پہ اپلائی کر سکتے ہیں ہم نے سیکھے اور امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے سے سمجھ گئے اگر آپ نے لاس لیسن کولم وارا اچھی طرح سمجھ لیا تو آپ کو یہ لیسن سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں آئے گی اور ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ